بھارت میں افغانستانی دوتاواز آج سے بند ہو رہا ہے اور اس پر افغانستان کی طرف سے آپچار ایک بیان بھی آ گیا ہے بھارت میں افغانستانی دوتاواز بند ہونے کے پیچھے کچھ وجہیں بھی بتائی گئی ہیں جس پہ مشکل سمعے میں بھارت سے اپیکشت مدد نہیں ملی یہ کہا گیا ہے افغانی ناگریکوں کی امیدوں پر کھرا نہیں اترا دوتاواز سنسادھوں کی کمی کم کیے گئے کرمچاری اس کی وجہ رہی ایک بڑی اور کام کاج پر اثر جو ہے اس کی وجہ سے بڑا افغانستان کی طرف سے اس بات کا کھنڈن کیا گیا کہ اس کے راجنائک دوسرے دیشوں میں شرر لینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سے اوما شنکر سنگھ ہمارے ساتھ چھڑ گئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اوما یہاں پر جو دوتاواز ہے اس کے دکتیں کافی وقت سے رہی ہیں جب سے وہاں پر سرکار جو ہے وہ بدلی کیسے مشکلے رہیں اور کیوں یہ فیصلہ آخر کار لینا پڑا ذرا سمجھائی جی دیکھئے جب سے دوہزار اکیس میں کابل پر تالیبان کا قبضہ ہوا اس کے بعد سے یہ کرسا کشی جو ہے وہ چل رہی تھی یہاں کے دوتاواز میں اور تالیبان کی سرکار کے بیچ تالیبان کے کابیج ہونے کے بعد ستہ میں تقریباً ستر ایسے دیش تھے جہاں کے دوتاوازوں نے تالیبان کی جو نئی سرکار ہے اس کو مانتہ دینے سے انکار کیا اس میں بھارت میں جو افغانستان کا دوتاواز ہے وہ بھی شامل تھا تالیبان چاہتا تھا کہ یہاں اپنا ایک نمائندہ نیوکت کرے لیکن کیونکہ بھارت سرکار نے تالیبان کی ستہ کو مانتہ نہیں دی ہوئی ہے اور یہاں جو ٹیم پہلے سے کام کر رہی تھی اس کو بدلنا تالیبان کے لیے مشکل تھا لہٰذا اس نے ریسورسیں جو وہاں سے پیسے ہیں وہ بھیجنے بند کر دیئے اور یہاں دکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یہاں سو سے زیادہ جو تالیبان جو افغانستان کے راجنائک اور جو کرمچاری تھے ان کی تعداد لگاتار گھرتی چلی گئی اور اس کی وجہ سے جو الگ الگ سیوائے ہیں اس پر بھی اثر پڑنا شروع ہوا جو بیان جاری کیا گیا اس میں تین پرمکھ وجہ بتائی گئی ہے اس میں ریسورس کی کمی بتائی گئی ہے دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو افغانستان کے ناغرک ہیں ان کی امیدوں پر جو دوت آواز سے وہ کھڑا نہیں ہوترا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھاتروں کو ویجا ملتا تھا بھارت کی طرف سے افغانستان کے چھاتروں کو وہ ویجا بدلی ہوئی پرشتیتی میں مل پانے میں ناکامی حاصل ہوئی دوت آواز کو اور اس وجہ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے ایک اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ جو دوت آواز کے جو راجنائک ہیں ان کے ویجا کے نبینی کرن میں دکت آئی اور اس وجہ سے بھی یہ دوت آواز بند کرنا پڑا ہے حالانکہ بھارت کی طرف سے سوتروں کی طرف سے صاف طور پر اسے انکار کیا جاتا ہے کہ ویجا کو لے کر کسی طرح کی جو دکت ہے وہ سامنے آئی یہ الگ بات ہے کہ جب سے سیلری ملنی بند ہوئی ریسورسز کرنس شروع ہوا اس کے بعد بہت سارے تالیبانی جو راجنائک تھے جو کرمچاری تھے وہ خود یا تو اپنے دیش لوٹ گئے یا الگ الگ دیشوں میں پشم کے دیشوں میں جا کر انہوں نے شرنلی خود جو فارد محمود جائی ہیں وہ ابھی لندن میں ہیں ان کے لوٹ کے آنے کی سمبھاونا نا کے برابر ہے اور جب دوت آواز بند ہوا ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کانسلر سرویس ہے وہ چلتا رہے گا تاکہ ویجا وغیر کا کام نہ رکھے لیکن یہ بڑا اس معاملے میں جھٹکا ہے کیونکہ بھارت نے تالیبان کی نئی سطح کو مانتہ دی نہیں ہوئی ہے تالیبان جو ہے وہ اپنی طرف سے ضرور کوشش کرتا رہا ہے اپنا نمائندہ کرنے کی اسی سال اپریل میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ایسے راجنائی کو دوت آواز سوپنے کی کوشش ہوئی ان کو نمائندہ بنانے کی کوشش ہوئی جو کی تالیبان کے سمرتھت مانے جاتے ہیں ایک آخری بارت کی بھارت کے پاکس کو بھی سمجھے جانے کی ضرورت ہے بدلیوی پریشتی میں بھارت نے افغانستان میں اپنا جو ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کے ذریعے اپنے مشن کو چالو رکھا ہوا ہے پچھلے سالی اس کو شروع کیا گیا اور بھارت جو ہے تالیبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں دوا ہیں وہ افغانستان ہزاروں ٹن کی تعداد میں وہ بھیج رہا ہے تو اب جب تالیبان کا رابطہ نہ ہو یہاں کے دوت آواز سے ان کا تو اور ریسورسی وہاں سے آنا بند ہو جائے تو ایسے میں لاجمی تھا کہ دیر سویر اس دوت آواز کو بند ہونا تھا وہی پرکریہ اپنائی گئی ہے اب یہ جو دوت آواز کے سمپتی ہے وہ بھارت سرکار کو سوپی جائے گی اور یہ بھی اس میں ایک انرود کیا گیا ہے کہ ایک لیجٹی میٹ گورنمنٹ ہو اسی کو سوپا جائے افغانستان کی اور جو جھنڈا ہے وہ پرانی ستہ کا جو جھنڈا ہے وہ ہی لگا رہنے دیا جائے اس بات کا نورد بھی بیان میں کیا گیا ہے تابیش